بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے دوستو اسلام علیکم میں استاذ غلام رسول آج کا موضوع ہے بکریوں کو گندم کھلانے کے فائدے اور وہی میں آپ کو بتاتا ہوں اور ویڈیو شروع کرنے سے پہلے جو نئے دوستہ ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور لائک کا بٹن بھی دبائیں پیارے دوستو یہ جو گندم ہے یہ بکریوں کے لیے بہت ہی مفید ہے اور اس میں طاقت بھی بہت زیادہ ہوتی ہے تمام خوراکوں سے زیادہ یہ طاقت رکھتی ہے اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ جانور کو سماٹ کرتی ہے اور جسامت کو پکا کرتی ہے دیکھنے میں اس کی جتنا وزن ویٹ نظر آئے گوشت اس سے بھی کہیں زیادہ ہوتا ہے اور اس کا پکے کھلانے سے بکریوں کی جو ہوتی ہے غذایت تو پر فاند دروست رہتی ہے اور بکریوں صحت مند رہتی ہے اور اگر آپ سردیوں میں بھی گندم کھلاتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں آپ گرمیوں میں بھی پھر کھلا سکتے ہیں البتہ ٹائم آپ تبدیل کر لیں کہ آپ شام کے وقت گندم کھلائیں اور گرمی کا جب موسم ہو اور شام صبح کو جو ہے آپ کوئی کھل پیوے کی لے لیں یا اس میں آپ سرسوں کی خل بھی استعمال کر سکتے ہیں اور روٹی کے ٹکڑے بھی کھلا سکتے ہیں فسٹ ٹیم میں لیکن روٹی کے ٹکڑے جو ہیں وہ تازی روٹی کے ہونے چاہیے ہیں تو پیارے دوستو جب سردیاں آ جائیں تو پھر آپ صبح شام گندم کھلائیں جتنی بھی آپ کھلانا چاہتے ہیں جیسا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ روزانہ کی بنیاد پر ایک وقت میں فل سیز بکری کو سو ڈیٹھ سو گرام گندم کا کھلانا تو بے حد ضروری اور لازمی ہوتا ہے لیکن جب وہ گبن ہوتی ہیں یا ڈلیوری ہو جاتی ہے تو پھر ان کی خوراک بڑھانی پڑتی ہے تاکہ وہ دودھ بھی دیں اور اپنی ویکنیس ہے وہ بھی کنٹرول کیا رکھیں تو پیارے دوستو آپ گندم کھلایا کریں اور انشاءاللہ تعالیٰ پھر آپ کی بکیاں جو ہیں وہ کبھی کمزور نہیں ہوں گی ان کا کسی قسم کا کوئی بیماریاں جو ہوتی ہیں وہ بھی کام پڑ جاتی ہیں بکریوں کو یہ گندم اپنی جسامت یعنی پاؤں سے لے کر سر تک یہ فیدہ دیتی ہے جلد کو بہت مضبوط کرتی ہے اور جوڑ ہو گئے گٹے پٹھو تمام چیزوں کو یہ یکساں فیدہ ہے اور بہت ہی مفید خوراک ہے گندم البتہ جب آپ نے زیادہ مٹاپا کرنا ہوتا ہے تو پھر آپ بیچ میں چنہ استعمال کر سکتے ہیں آدھا چنہ دیں اور آدھا گندم دیں اور لہٰذا اس کے علاوہ بچتی نظام میں آ جاتی ہے آپ مکعی بھی بیچ میں مکس کر سکتے ہیں لیکن آپ نے مین جو ہے گندم کو رکھنا ہے تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی بکری جو ہوتی ہے بار وقت ہیٹ میں بھی آتی رہے گی اور اس کے کوئی کمزوری والا مسئلہ بھی نہیں بنے گا دودھ بھی اچھا دے گی اور صحت مند بھی رہے گی تو پیارے دوستو یہ گندم کے حوالے سے آج میں نے چاہا کہ دوستوں کو تھوڑا بہت معلومات دی جائے کہ گندم آپ نے بالکل آپ نے ایک جیسے کہتے ہیں مین لینا ہے گندم کو جب بھی آپ نے بکریان رکھ رہی ہیں دوسری چیزیں جو ہیں وہ آپ نے وقتن پورتن کھلانی ہے تو پیارے دوستو آج کیلئے اتنا ہی آپ اجازت چاہتا ہوں اگلے ویڈیو تک اللہ حافظ